نمسکار دوستوں گھرے لو اپا ہے آپ کے اپنے چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کی چوٹ لگنے پر کیا کریں دوستوں کئی بار ہمارے گھر میں ہمارا ہاتھ چاکو سے کٹ جاتا ہے یا ہمیں کوئی ان چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی ہے کئی لوگوں کے پاس میڈیکل ٹولز اویلیول ہوتے ہیں لیکن کئی گھر جن میں میڈیکل ٹولز اویلیول نہیں ہوتے ہیں وہاں کیا کریں تو چاہیے میں آج آپ کو بتاؤں گا چھوٹے چھوٹے سے نقصے جو کہ آپ کے گھر میں یہ اویلیول ہوں گے تو پہلا نقصہ ہے کہ آپ اپنے کٹے ہوئے سطحان یا کھاروچ والے سطحان کو ترانت تھنڈے پانی سے دھویں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو تھنڈک ملے گی اور جو جلن ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے وہ بھی کم ہوگا اگر آپ کے گھر میں لہسن ہے تو لہسن کو آپ پیسٹ فارم میں یا پھر کچل دیجئے جس سے اس کے رس نکلے گا اور اس رس کو سنکرمن والے سطحان یعنی کہ جہاں پہ چھوٹ لگی ہے وہاں پہ لگا اس سے دوستو سنکرمن ہونے کی سمبابنہ کم ہو جاتی ہے تیس رہا ہلدی آپ ہلدی کو یہ انٹی بائیوٹیک اور انٹی سیپٹیک کے روپ میں یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کو موچ بھی آتی ہے یا سوزن آتی ہے تب وہاں پہ ہلدی کو لگانا بہت ہی کارگر سے دھوتا ہے تو دوست چوتھا شہد اگر آپ کے گھر میں شہد اویلیول ہے تو پھر اور بھی اچھی بات ہے آپ خروج والی جگہ پر شہد لگا کر پٹی بان لیں اس سے آپ کی جلن کم ہوگی اور گھاو کو بھرنے میں آسانی ہوگی دوستو پانچ باہ اپاہ ہے ایک کپ پانی میں ایک بڑا چمچ ٹی ٹری آئل ملا لیں ٹی ٹری آئل کیا ہوتا ہے دوستو اسے جاننے کیلئے آپ میری دوسری ویڈیو کو ڈسکرپسن میں جس کی لنک دی ہے دیکھ سکتے ہیں اس میزرن سے آپ کے جہاں پہ بھی جلا یا کٹا ہوگا بہا پر سنکرمن اور کیڑے نہیں لگتے ہیں دوستو سنکرمن بھی رکھتا ہے کیڑے نہیں لگتے ہیں اور اس سے ایک پیپرمنٹ جیسی تھندک محسوس ہوتی ہے اور گھاو کا درد کام ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی میری کچھ ٹرکس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں ایسی ایسی گھرے لیو اپائیوں کی باتیں آپ تک پہنچاتا رہوں گا آگے بھی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں موسیقی موسیقی